اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا ساتھ لوگی کی ایک آڈیو ہے جو رجوع کے بعد کی ہے ایک قرآنی آیت میں کہ معنی کیا تحریف کر رہے ہیں جب سوچو اور سمجھو اور سنو دارالوم دیوبند کہتا ہے کہ تفسیر بھی رائے کرتے ہیں اور اپنی باتوں پر جو قرآن حدیث کی دلیل دیتے ہیں یا تو مرجوع ہوتی ہے یا تو غلط ہوتی ہے کہتے ہیں کہ مومن کی تحقیق نہ کی جائے اور فاسق کی تحقیق اس لیے کی جائے تاکہ اس کا فسق ظاہر ہو جائے اس کے بارے میں سوری خجرات کی آیت نمبر چھے پیش کرتے ہیں تکیس مفسر نے لکھا ہے کہ فاسق کے فسق کو ظاہر کرنے کیلئے تحقیق کی جائے بلکہ تحقیق اس لیے کی جاتی ہے کہ صحیح صورتحال کے اطلاع ہو جائے اب ان کی آڈیو سنیے اور میں نے تفسیر بھی دیا بیان القرآن ملوانا شفیتھانی ورحمت اللہ علیہ کی یہ تفسیر سے ہٹکی الگ بیان کر رہے ہیں جو سوری خجرات کی آیت نمبر چھے کا انہوں نے تفسیر کی ہے کس مفسر نے یہ لکھا ہے کہ فاسق کی تحقیق اس لیے کی جائے تاکہ اس کا فسق ظاہر ہو جائے ہم نے جتنا پڑھا سارے مفسروں نے یہی لکھا ہے کہ فاسق کی تحقیق اس لیے کی جائے تاکہ صحیح صورتحال کے علم ہو جائے لیکن انہوں نے اس بات کو گھما دیا ہے اب جو لوگ ان کے مجمع میں اجتماع میں جائیں گے یہی بات کہیں گے جو یہ کہیں گے لیتا دارورون میں دکیہ ہے کہ کم علمی کی بنیاد پر ذاتی استحاد کی بنیاد پر یہ اہل سنت جماعت سے ہٹ رہے ہیں میرے سمجھ بھی نہ رہا ہے کہ کم علمی کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں یا کسی تنظیم کے ایجنڈ کے طور پر ایسا کر رہے ہیں قرآن کلام اللہ میں تحریف کرنا کس کا زمراہ ہے کس کا زیوہ ہے یہ سوچئے کہیں ان کے تعلق ان تنظیموں سے نہیں ہو گئے ہیں لہذا محولانا ساتھ این کمپنی کا کوئی بھی آپ تقریر سننے جائیے تو بگر تحقیق کے عمل مت کیجئے ورنہ گمراہی کے طرف چلے جا ہوگی اس لئے دارورون دیوبرن نقصے پر چل رہے ہیں جو آدمی قرآن و حدیث میں تحریف کرے اس کے متعلق کیا کہنا ہے میں نے ان کا وارڈیو بھیج دیا ہے اور بیان القرآن کی تفسیر بھیج دیا ہے ان دونوں کے دیکھ لیجئے کس مفسر نے لکھا ہے کہ فاسق کی تحقیق اس لئے کی جائے کہ اس کا فسق ظاہر ہو جائے فقط و السلام اور لوگ بزگمانیوں کو یقین کا درجہ دے دیتے ہیں بزگمانی کو یقین کا درجہ دے دیتے ہیں اور پھر اس سے بڑا ظلم اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پھر اس مسلمان کی غلطی کی تحقیق کرتے ہیں نہیں ہاں حالے کے تحقیق کرنا حرام ہے یہ بس میں نہیں آئی گیا آسانی سے تحقیق کرنا حرام ہے جی اسی کے بارے میں جو بھار سننو لی ہم تحقیق کریں گے کہ مومین کے عید کے بارے میں تحقیق کرنا حرام ہے اگرچہ مقبر سچا جناح ہو ہم تحقیق کریں گے ہم تحقیق نہیں کریں تحقیق ہوتی ہے کہ وہ جد کو ثابت کرنا تحقیق کا ترجمہ سے یہ ہے کہ ذیست کا ثابت کرنا اور مومین کے جناح کو ثابت کرنا نہیں چاہتے جائے اس نے کیا ہی ہو کہہ اس نے سمجھواری بڑھ ہاں لہا خوف ہے کہہ نہیں ہم سابط نہیں کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے خبر آئی ہے ہم اس کو سابط کرنے نہیں جاتے چھڑو اس نے کیا ہے تو وہ جانے اس کا اللہ جانے نہیں کیا ہے تو کیوں پڑے اس نے یہ ہے اصل بات ہاں تحصیت کب کرو کہ تحصیت جب کرو جو تمہارے پاس فاسق خبر لائے یہ فاسق کی بات کی تحصیت اس نہیں کی جائے گی تاکہ اس کا پس ثابت ہو فاسق کو فاسق ثابت کرو فاسق ثابت کرو یہاں تحصیت کرو یہ خبر کو لائے فاسق لائے یہاں تحصیت کا حکم فاسق خبر لانے پر ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تبین کا حکم کب ہے تحصیت کا یہ جب خبر فاسق لائے اچھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ خبر لانے والا پاسق ہے مومین ہے کہ وہ تو خبر صحیح اندازہ ہو جائے گا مومین کی بات سنید آ رہی ہے تو خبر صحیح ماظر ہو جائے گا مومین کے بارے میں اچھی بات کہے تو مومین ہے مومین کے بارے میں غلط کہے تو پھر یہ ایمان نہیں ہے سنید آ رہا ہے سنید آ رہا ہے مومین